اسلام علیکم ویورز میں ہوں شاہد اکبار ریحان ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اور ویورز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اگر ویورز آپ کا یہ ایک یوٹیوب چینل ہے اور آپ نے اس پر اچھے چھے ویڈیوز بھی اپلوڈ کر رہی ہیں لیکن اس کے باوجود اس پر ویوز نہیں آ رہے اور چینل پر سبکرائبرز نہیں آ رہے تو کس طرح ہم اس کو امپرووڈ کر سکتے ہیں کیا اس کی وجہ ہو سکتی ہے کیا اس کا سلوشن ہو سکتا ہے تو اسی کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ویورز سب سے پہلے تو آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو ویڈیو کس ٹائم اپلوڈ کرنے چاہیے اس چیز کا کس طرح پتہ چلے گا میں آپ کو اس ویڈیوز میں ضرور بتانے والا ہوں آپ اس ویڈیوز کو دیکھتے رہے ہیں اور ویورز دوسرے نمبر پر جو ہماری چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہم خیال نہیں رکھتے وہ ہوتی ہیں جب ہم کسی بھی ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے ہیں تو ہم نہیں خیال رکھتے کہ اس کا ہم ٹائٹل اچھی طرح دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے اس کا ہم ڈسکرپشن دے رہے ہیں اچھی طرح سے یا نہیں اور ٹیگز یہ ساری چیزیں ہم نے کس طرح دینی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر سب سے پہلے جب بھی آپ نے کوئی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے تو آپ اس کے ریلیٹر دیکھیں کہ اس کا ٹاپک کیا بنتا ہے فار اگزیمپل کوئی بھی پاکستان سے متعلق آپ نے کوئی ویڈیو دینی ہے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ ویڈیو کس چیز کے ریلیٹر ہے آپ اس طرح دے دیں کہ ویڈیوز آف پاکستان اس طرح کی ہزاروں ویڈیوز ہیں اور آپ کی ویڈیوز جو ہے وہ کہیں سرچ میں بھی نہیں آئے گی اور اگر آپ یہ دیتے ہیں کہ دیکھ اس طرح کا ٹائٹل دیتے ہیں کہ بیوٹیفل سانگ آف پاکستان آرمی یا اس طرح کا کوئی بھی آپ کی ریلیٹر ویڈیوز سے متعلق ٹائٹل دیتے ہیں تو آپ کا جو ہے وہ ویڈیو سرچ میں آ سکتی ہے اور آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کا جو ٹائٹل ہونا چاہیے وہ بڑا سے بڑا ہونا چاہیے سو ورڈز آپ لکھ سکتے ہیں تو تقریباً کوشش کریں کہ سو ورڈز ہی لکھیں اور کسی ایسے ورڈز کو چھوڑے مت کیونکہ جتنے ورڈز زیادہ ہوگا اتنا آپ کا ہی فیدہ ہوگا دوسرے نمبر پر ہوتی ہے ڈسکرپشن تو ویورز ڈسکرپشن دیتے وقت آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اپنی ڈسکرپشن میں آپ اپنے یوٹیب کا لنک ٹوٹر کا لنک اور فیس بوک کا لنکس اور کچھ آپ کے اپنے چینل کے ریلیٹڈ جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کے لنکس آپ اپنی ڈسکرپشن میں شامل کریں اور اس چیز کے بارے میں بتائیں جس کے بارے میں آپ کا چینل ہے یا جس چیز کے بارے میں آپ کی ویڈیوز ہیں ان چیز کے بارے میں بتانے کے بعد اگلا جو مرلا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹیگز کا تو ٹیگز ہم کس طرح سے دے سکتے ہیں یہ آپ کو میں بھی بتا دیتا ہوں فار ایکزیمپل ہم کچھ ٹیکنالوجی کے آباؤٹ کوئی ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ٹیکنالوجی کے آباؤٹ کون سا چینل ٹاپ پر جارہا ہے ویڈیوز جو ہیں وہ ٹاپ پر جارے ہیں جیسے میں بھی ٹیک سے مطلق سرچ کر رہا ہوں ٹیکنالوجی سے مطلق سامنے آپ کے کچھ ٹیک سے مطلق ٹاپ رینکنگ ویڈیوز ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں اور اس کا دیکھنے کہ ہم نے ٹیگ کس طرح ہمیں اس نے کیا یوز کی ہیں اور کس طرح سے اس نے ڈسکرپشن دیا اور کیا کے چیزیں یوز کی ہیں کیونکہ ہم نیو ہیں انہوں نے اپنی ویڈیوز کو کچھ تو یوز کیا ہوگا جو ان کی ویڈیوز ٹاپ پر آ رہی ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں ایک چھوٹا سا جو ہے ایکسٹینشن انسٹال کرنی ہوگی اپنے براوزر میں جس کا نام ہے ٹیو بیڈی ٹیو بیڈیو کو انسٹال کرنے کا بیس طریق ہے یہ کہ آپ گوگل پر جا کر سرچ کر لیں سرچ کرنے کے بعد جیسے جس طرح آپ کے سامنے بہت سارے لنک آگئے ہیں تو آپ نے اگر اپنے براوزر میں انسٹال کرنا ہے تو دوسرے والا یہ جو لنک ہے جس طرح ہے crom.google.com تو یہ والا لنک جو ہے آپ نے کلک کر لینا ہے اور ایکسٹینشن کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے میں نے کر کیا لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لئے اس لنک کو اپن کر رہا ہوں اور اس کو کرنے کے بعد میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اس طرح سے آپ نے اپنے جو اس اس ایکسٹینشن کو کس طرح سے شامل کرنا ہے اپنے براوزر میں تو یہ ہے وہ ایکسٹینشن جس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا اور یہاں پر آپ کے سامنے ایک بٹن ہوگا پلاغن کرنے کا وہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے اور جس طرح جیسے آپ کلک کریں گے تھوڑی دیار کے بعد یہ خود سے ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد آپ کے براوزر میں انسٹال ہو جائے گی اور کیونکہ میں نے پہلے اس کو انسٹال کر رکھا ہے تو یہ ایڈڈ ٹو کروم یہ میرے پاس مجود ہے اور میں آپ کو ایکسٹینشن میں جا کر اس ایکسٹینشن کی جو لسٹ ہے اس میں جا کر آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے ٹیو بڑی فار یو ٹیوب یہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ میں نے انسٹال کر رکھی ہے اس کو انسٹال کرنے کا فائدہ کیا ہے میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں فار ایکسیمپل آپ نے اس ویڈیوز کے ٹیگز کو دیکھنا ہے کہ اس نے کیا ٹیگز یوز کر رہے ہیں کر رکھے ہیں جو اس کی ویڈیوز ٹاپ پر آ رہی ہے تو جیسے ہم نے اس ویڈیو کو اوپن کیا ابھی ہم اس کو پاس کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی ویڈیوز کو نہیں دیکھنا اس کے ٹیگز اور اس کی دیگر چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں دیکھنا ہے تو ویورز اگر آپ نارملی یوٹیوب کو یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے یہ دو تین اضافی آپشن آرہے ہیں یہ نہیں آتے صرف ڈسکرپشن کا آپشن آرہا ہوتا آپ کے سامنے لیکن ابھی یہاں پر سٹیٹس ہے یہاں پر کلک کر کے دیکھ لیتے ہیں تو ویورز یہ بتا رہا ہے سوفٹ ایر کے تین سو اکیس ڈالرز جو یہ ویڈیوز اب تک کما چکی ہے اور اس کے علاوہ اسی ویڈیوز نے اس کو بنایا تھا اور یہی اس سے اس نے اس چینل ہی نے اسے اپلوڈ کیا ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں سٹیٹس سے متعلق وہ لائکڈ ہیں اور شیئر ہیں پوسٹ ہیں وغیرہ وغیرہ اس کے بعد اس کے ٹیگز دیکھتے ہیں جیسے ہی آپ ٹیگز والے بٹن پر کلک کریں گے تو تھوڑی ایر لوڈنگ کے بعد ہو سکتے ہیں اگر آپ کا نیٹ بہت ہائی سپیڈ ہو یا بہت اچھا ہو تو اس کے بعد جلدی بھی آ سکتے ہیں لیکن تھوڑی لوڈنگ جو ہے وہ لازمی ہے اس لوڈنگ کے بعد یہاں پر ٹیگز آ جاتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ کے سامنے جو اس کے اس ویڈیوز کے ٹیگز ہیں وہ اوپن ہو جو کہ اس نے کافی سارے ٹیگز استعمال کی ہیں اور آپ کو آئیڈیاز ہو گیا ہو گیا ہو گا کہ آپ نے اس ان ٹیگز کو کس طرح سے دیکھنا اور کس طرح کے ٹیگز آپ نے یوز کرنے اپنی ویڈیوز میں اگر آپ ان ٹیگز کو کافی بھی کرنا چاہے تو یہاں پر کلک کر کے آپ ان تمام ٹیگز کو کافی کر سکتے ہیں اور ان میں سے جو ٹیگز آپ استعمال کرنا چاہیں وہ اپنی ویڈیوز میں استعمال کر سکتے ہیں آپ جا کر اور اس طرح سے آپ کسی بھی ویڈیوز کے یا کسی بھی چینل کے جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کیا ٹیگز استعمال کی ہیں اور یہ ٹیگ استعمال کرنے کے بعد استعمال کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے یہ کہ اس ویڈیوز کو اس ٹائم پر پبلش کرنا ہے جس ٹائم جو کہ بیس ٹائم ہو آپ کے چینل کے اباؤٹ کے جب آپ کسی بھی ویڈیوز کو اپلوڈ کریں تو وہ زیادہ رینگ کریں تو اس کا ٹائم کا کس طرح پتہ کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے جب آپ نے اپنا چینل اوپن کر لینا ہے تو یہاں پر جب ٹیو ویڈی بھی انسٹال ہو چکی ہوگی اور یہاں پر ایک بٹن نیو بٹن اپلوڈ والے بٹن کے ساتھ ایک بٹن آ رہا ہوگا تو وہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اس پر جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیا کچھ نیا اپشن اوپن ہو جائیں گے اور اس کے لاسٹ میں دیکھیں کہ بیسٹ ٹائم ٹو پبلش آپ کو نظر آ رہا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ اپنی ویڈیوز کو کب پبلش کریں اور یہ آ رہا ہے کہ فار ایوری ون تو وہ اس دن کو آپ پبلش کریں تیس دے کو آپ ایک بجے میرے جو چینل کساب سے بتا رہا ہے کہ آپ اس وقت پبلش کریں گے تو آپ کو ملیں گے تقریباً دو کومنٹس ملیں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بہت سارے بیوز بھی ملیں گے اور اس کے بعد اگر ہم کرتے ہیں کہ ہمارے سبکرائبر کے لیے کون سا اچھا دن ہے تو وہ ہے کہ سیچر ڈیو کو بتا رہا ہے کہ ایک بجے آپ نے اس ویڈیوز کو اگر آپ اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کریں گے تو آپ زیادہ زیادہ ویوز حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے نون سبکرائبر کے لیے کون سا دن ہے تو وہ بھی تھرس دے کا دن ہے ایک بجے تو اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں نے اپلوڈ کرنی ویڈیو تو میں ہفتے والے دن اپلوڈ کروں گا یا جو میں رات کو میں اپنی ویڈیوز کو پبلش کروں گا ایک بجے ایک پی ایم پہ ایم پہ نہیں پی ایم پہ جو ٹائم یہاں پر بتایا جا رہا ہوگا آپ نے اسی ٹائم پر اگر کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کریں تو یہ ہوتا ہے کہ بیس ٹائم آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے بیس ٹائم ہے جس وقت آپ نے ویڈیوز کو پبلش کرنا ہے اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ کوئی بھی چینل آپ اس طرح سے اوپن کرلیں جس طرح میرے والا چینل اوپن ہے کسی بھی چینل کے نیم پہ جگر کلیک کریں اور چینل سامنے آ جائے گا اس کے بعد آپ اس چینل کے اباؤٹ کے ساتھ جو ایک چینل کا انیلسز ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا اور یہاں پر آپ اپنے چینل کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں کہ میرا چینل کہاں پہ جا رہا ہے اور جو دوسرا چینل ہے وہ کس رینکنگ پہ جا رہا ہے یہاں دونوں سائیڈ پہ میرا ہی چینل ہے کیونکہ میں نے اپنا ہی چینل اوپن کر رکھا ہے موسیقی موسیقی